ہیلو اسلام علیکم نمستے کیم شو اور کیم ناچھو بخیر آگلے سگر اس کیسے ہیں آپ سب امیتت ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کو دوست آپ کا ہوئی شیخ حثمان اور میساں موجود ہے بھائی فیصل بارٹ اسلام علیکم دوستو اور بھائی عمر شاہ اسلام علیکم ایوریون تو دوستو تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ بھی ایک سسکرائبر کی ڈیمانڈ ہے جس کے ڈیمانڈ کا نام ہے انوپ انوپ بینری جی اور رانیت رسول رسول تو دو اس کے ڈیمانڈ ہے تو ان دونوں نے اس ویڈیو کی ڈیمانڈ کی تو بغیر آپ لوگوں کے ٹائمز آیا کیے چلے بھائی ٹائٹل بتائیں کیا ہے ٹائٹل شروع کہاں سے ایوری انڈین مست واج مہندرہ الیکٹرک ہائپر سپورٹس کار انہوں نے اب نکال لیے تو بغیر آپ لوگوں کو ٹائمز آئے گی چلے چلتے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھیں ہی ویڈیو اس کے لوگ چکی ہے دیکھیں جانگا اس آنڈ مہینڈر کے کمپنی کی ایک پارٹ ہے تو سائیڈ سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ وہ لیمبر گینی کی طرح اس کی یہ دینا نا 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 پیگانی ایک گاڑی آتی ہے اس کی طرح ادھائی مہینڈی 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 دبائی میں کافی چلتی ہے یہ اچھا ہے اس کا فرانٹو ہے یہ گاڑی کے بارے میں جو آپ کو بتانے والا ہو یہ گاڑی اگر آپ دیکھتے ہیں یہ گاڑی اگر آپ دیکھتے ہیں یہ گاڑی کی خاصیت ہے یہ گاڑی کی خاصیت ہے سامنے سے رہے گو اسے لگتے ہیں اس سے کچھ شیشناگ لے گھر ہیں یہ کیا وہ بنائے انہیں چک کریں انہیں دبائل بی ایچپ کا پاور دیا گا اس گاڑی کو جانکہ یہ 0-100 کرے گا شود بی انہیں دو سیکنڈ میند سوہ دی سپیڈ وہ اب ہی لیکٹرک اللہ کار میں یہ ہے کہ آپ کو سپیڈ کافی پیک کافی اچھے ملتی ہے بہت ہی کون دیکھتی ہے بہت ہی سٹائلش میں آپ کو ایک 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 ایمیٹ دکھا ہوا اس گاڑی کا اسٹارٹنگ اس کی ایرو دینیمک چیک کریے تھا واہ کس طرح کارٹ کے نکلے گئے مہندرہ بھائیہ تیری مربانی کسی طریقے سے اندر سے دکھائے گاڑی کے اندر سے دکھائیں گا نا دیکھ دیکھتا ہوا اسٹارٹنگ پیچھے سے ہی چالو کر دیتا کیونکہ اس کا ریئر بہت مہندرہ کٹ گیا پیچھے کتنے نور کٹ گیا بھائی تیر لیمپ اس کی دیکھ سوٹ ہے سپوائنر اس کا دیکھ کو آٹومیٹلی دیکھتا ہے اس کا نام باتشنا تھا تو اس کو شردانجلی دینے کے لیے یہ نام دے دیا گیا ہے یہ رہا اس کا تیر لیمپ جو بہت ہی اٹریکٹیو اور کول لگتا ہے واقعی ہے اور یہ رہے اس کے ونگز جیسے سپوائلر یہاں پہ اس کو کافی کچھ یوز کیا گیا کاربر فائبر بہت ہی اٹریکٹیو لگ رہی ہے پی زیرو پریلی ٹائرز اور یہ دیکھ لیجے کیا اچھا فینش دیا ہوا اس گاڑی کو اس کو پورا اچھا تھی اوپر ہے اس کو پورا اچھا تھی اوپر ہے جا رہے ہیں اور آن کے سامنے آنا ہے آپ نے آپ کو دکھانے ہوئے تو پتا نہیں ہے آپ کی کیا رہے ہیں اس بندے کے بارے میں اب اگر میں آپ کو یہ پھرنٹ اینڈ دکھوں بہت چھ رہا ہے یہاں دیکھ لیجے بہت شکور لگت ہے یہ جو فنش دیا ہوا نا بہت بڑی ہے اس کا سلوہ ہے وائٹ اور بلو یار کمال ہے کلر بڑے یہاں ہے کلر بہت بہت بڑے سے باقی ہیڈ لائٹ دی ہوئی ہے ساپ میں آنٹنیٹاپ یہاں پہ ایک ڈیفیوزر دیا ہوا ہے اوورال سٹائننگ اس کی کافی اچھے یہاں پہ پیننفیردینہ کا لوگو دیا ہوا ہے میں تھوڑا برائٹنس کام کر دیتا ہوں دیکھ لیجیے پیننفرینہ کا لوگو ہے یہاں پہ بھی نیچے پیننفرینہ لکھا ہوا ہے just for your guidance front سے تو بہت اٹرکٹیو لگو یہ گایڈی اس کو چار موٹرز آئیں گے سمجھے تو ایک موٹر ہری پہلے پہ لگا ہوا ہے جس سے آپ کو پاور اور پفورمنٹ اچھا ملے رکھ جائیے ہم گایڈی کے اندر بھی جانے والے ہیں بہت جل جلدی 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 بھائی جلدی دکھا سبانی ہوگا آپ کو کچھ اور elements دکھا دیں گے اس کے بارے میں یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو دیکھئے بہت بڑی آپ bags رکھ سکتے آپ نے آسانی سے اور یہاں پہ پیننفرینہ کا لوگو بھی ہے میرے ساتھے یہ چارجنگ ڈاک ایس کا یہاں پہ یہ نہیں بنایا ہے یہاں شرکار کتھے ہیں یہاں پہ بہت سکتے ہیں یہ انہوں نے جو بنایا ہے یہ ٹاکٹا کو ٹکر دینے کے لیے بنایا ہے اور میں آپ کو انٹیزر دکھا رہا ہوں میں ایک بار سٹپ آؤٹ کرتا ہوں نہ کہ گاڑی کھوں کے ایدران ہے اور میں آپ کو انٹیزر دکھا سکو دوستو یہ بہت لوگ کہیں گے کہ یہ انڈین نہیں ہے بہت انویسمنٹ تو انڈین نہیں ہے اس پرڈک پہ تو یہ بہت ہی بڑی اچیز ہے ہمارے لیے آج کے تاریخ میں ہمارے پاس جلر ایک وان آف دا گراؤنس آپ پر مہندرہ گروپ نے اس پرڈکٹ کو علا کے دفت چین ڈے گیو کمپلیٹلی یہ دیکھ لیجی سٹیرن پر اپنے سٹیرن پر اس کا سٹیرن پر لیفت آئندہ یہ باہر کے ملک میکنی پر لانچ ہوئی ہوئی ہے آپ کا سپیڈ اور گیر دکھاتا ہے ریورس باکنگ ڈرائی نیوٹرل اور یہاں پہ آپ کو گاڑی کے دوسری چیزیں دکھاتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا باور ہے کتنا ڈرک سمیں یوز کر سکتے ہیں ڈیجیٹرل اور یہ سائٹ آپ کو دوسرے سارے فیچرز آئیں گے نیوگیشن ہو لیا ہے یہاں دیکھ لیجے آپ کو صرف یہ یہ ویور کو مانا ہے سمتھنگ لائک دس اور یہ گن جائے گا اور یہ دیکھئے یہ سیپ دونوں الگ کلر ہے تو یہ بہت کھول لگ رہا ہے یہ کیوں اس کی بیٹری پیکس وہ یہاں پہ اس کے نیچے ہے یہاں پہ آئندہ دونوں طرف یہ دونوں سائٹ اور یہ دیکھ لیجے اس کا انٹیریئر آپ کو کوئی اور یہ دکھائے گا نہیں اچھے سے ہمیں دکھائیں گے آپ کو ہمیں آپ کے کورا سوائگ ہے جو سائٹ پر بہت بڑیا گاڑی ہے یہ اس کو یہاں پہ دیکھ لیجے یہ اس کے موڈز ہے جو آپ چینج کر سکتے ہیں اور پریڈی کھول یہاں پہ لیدر بھی بہت اچھا فنش دیا ہے بچہت کے آبا آجاتا ہے جو فنش دیا ہے یہ کاربن فائبر ہے دیکھ لیجے سو اوڑا آل اس کا جو style ہے کاربن فائبر ہے کاربن فائبر ہے بہت سپیشر اور اگر آپ ایک ہائپر کار دیکھ رہے ہیں افکرس انڈیا میں یہ نہیں ملے گی اس گاڑی کو اگر آپ کو لینا ہے تو یاڑی تو یاڑی تو یاڑی تو یاڑی تو آپ کو انڈیا میں نہیں ٹھایا اور لانچ کی جئی اچھا ڈاڑی پہسہ کامندی اگر آپ کو یہ پسند رہا ہے تو اسے لائک کر لیجئے اور شیئر کی جانتے ہیں ایک چیز اور کہوں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور یایس دو نٹ فگیٹ تو پرس دے بیل آئیکن انسیگرام پہ بھی فولو کیجئے کیونکہ وہاں پہ آپ کو اس گاڑی کے سارے فوٹوز ملنے والے ہیں ہم سے بیفور دے ویڈیو گوز لائیو اور کافی اور گاڑیوں کے بھی بھی لے گئے سو آئیو سی یو سون ٹیک گہ ڈرائی سیو اوکے تو دوستو تو بہت ہی امیزنگ گیا آپ بہت زیادہ پیسنلی پسند رہی ہے بہت اچھی اور خوبصورت گاڑی تھی بھائی امیر تو سب سے پہلے واقعی الفاظ تو سب سے پہلے بھائی فیصل آپ آپ بتائیں کہ آپ کے کہنے چاہیں گے اس کے بارے میں یہ لیجئے پلیز یہ مہندرہ کونسی ہے جی مہندرہ بٹسٹا بتا رہے ہیں مہندرہ الیکٹرک ہائپر کار کوئی بٹسٹا اس کا نام ہے جی سب سے پہلے اس دوست کا شکریہ دا کر دوں جس نے یہ ڈیمانڈ کی ہے گاڑی کی دو دو دونوں کا شکریہ جی بہت بہت گاڑی بہت پسند آئی ہے جس نے بھی دیکھنی ہے وہ تو میں کہتا ہوں لائک ہی کرے گا اس کو جیسے انہوں نے فرمایا نہ کہ اس کو لائک کرنا یہ لائک بنتا ہے اور اگلی بات یہ ہے کہ ٹاٹا کمپنی کے میں نے پہلے بھی آپ سے ایک پچھلی قسط میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ٹاٹا اور مہندرہ کا وہ کہہ لیں کہ کمپٹیشن چاہ رہا ہے دونوں کا لیکن یہ گاڑی انہوں نے انٹریڈیوز کر کے نہ تقریباً ٹاٹا کو بہت پیچھے کر دی تو بہت زبردست کار بنائی ہے انہوں نے مہندرہ والوں نے لیکن ایک چیز میں دیکھ رہا تھا کہ یہ فلائٹ ہے میں سوچ رہا تھا ابھی کہ یہ کیسے چلے گی وہاں پہ سپیٹ بریکر کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں پہ کیسے یہ چلے گی گاڑی لیکن وہ بعد میں جب انہوں نے بتایا نے کہ یہ آٹ آف کنٹری جو باہر کے ملکوں کے لیے یورپ کے بنائی انہوں نے بہت زبردست جی بہت پساندہ یہ باقی پوچھتے ہیں عمر بھائی سے فرسٹ آف آل تھانکس ان دونوں بھائیوں کو جنہوں نے کمنٹ منسن کیا اس ویڈیو کے بارے میں لنک دیا جو بھی تھا لیکن بھائی کمال کی گاڑی ہے ٹھیک ہے انڈیا ترقی کر اچھا لگ رہا ہے دیکھ کے اور آورال گاڑی کے لوگ بہت ہی پیاری ہے بہت ہی پیاری ہے مطبع لگتا نہیں ہے کہ یہ انڈیا نے بنائی ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات گاڑی کی جو بیک ٹیل تھی نا لیٹ تھی کمال تھی یار اس کے گریپ اتنی پیاری ہے کلر گاڑی کا بہت پیارا صحیح چوز کیا انہوں نے اور اس کے علاوہ گاڑی کا انٹیریئر کمال تھا ٹھیک ہے ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آئی کہ دو سیٹس ہیں وہ ڈبل سیٹ ٹھیک ہے کلر کیوں ان کا چینج ہے ایک بلیک میں ہے اور دوسرا میں حال سے براؤن میں ہے ایک براؤن میں ہے کنٹراس کی ہے نا کنٹراس نہیں اس کی کوئی وجہ ہوگی اس کی کوئی وجہ ہوگی کیونکہ وہ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر بیٹری ایڈجسٹ ہیں دونوں سیٹس کے اندر ہو سکتا ہے پلس مائنس کا کوئی آپشن ہو ان میں ہوتا ہے نا بیٹری کا پوزیٹیو ٹرمینل اور نیگریو ٹرمینل میں بھی ایسا ہو لیکن کنفرم نہیں ہے لیکن اگر کسی دوست کو پتا ہے اس بارے میں تو وہ ضرور کمنٹ میں بتائے اور باقی گاڑی کی یار لو کہ ایک دفعہ پھر سے میں کہتا ہوں کہ سبحان اللہ کیا بات ہے بہت پیاری ہے انویسمنٹ آپ نے جتنی بھی کیا اور اس کا کوئی ریٹ پتا ہے اس کا اس کا اگر کسی کو ریٹ پتا ہے تو وہ بھی مینشن کریں باقی یہ یہاں پر چلنے والی واقعی نہیں ہے گاڑی یہ بلکل نہیں چلنے والی اس لئے اس کو یورپ میں بھیجا گیا کیونکہ یہ وہاں پر چل گیا یہاں والی نہیں ہے اور باقی اسمان یا بتاو آپ کو کیا اچھا لگا ہے کافی اچھی گاڑی ہے بہت زیادہ یونیک ہے سب سے پہلے تو اس کی جو لوگ تھی جو سامنے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں بہت ہی پیاری لوگ تھی بہت ہی زیادہ پسند آئی اس کے بعد اس کے پیچھے اگر آپ دیکھو تو اس کی ٹیل لائٹ کے اوپر جو اس کے اٹھر رہے گا وہ مجھے کافی اچھا لگا اس کے بعد تیسے نمبر پہ جو اس کا گیر نوب تھا کہ وہ ایسے گول گماؤ الیکٹرک ہے سارا آپ کو وہ گیر شے لگانے والی گیر شپٹنگ کا وہ چکر نہیں ہے گماؤ گماؤ ٹھیک ہے ڈرائیو نیوٹر ریوز جو بھی آپ نے لگانا ہے وہ آپ لگا رہا تو کافی اچھا لگا اور سب سے جو خوبصورت چیز مجھے اس کی لگی اس کے بلکے جو ڈرائیور کی طب جو فوکس کیا ہوا تھا کہ جب یہ بلڑکا اندر گیا تھا آپ نے دیکھا تھا کہ ڈرائیور کی طب زیادہ فوکس تھا وہ اپنا کیا کہتے اسے ڈرائیوی موڈ سلاک کرنے کے لیے ادھر نوب دیا ہوئے گیر شفٹر ادھر ہے ڈرائیور فوکس آ رہا اس کا انٹرپومیشن سسٹم ہے اس کے بعد اس کا گیر انسٹرکشن ہوئی اس سے پہ بھی سکرین دی ہوئے کہ ڈرائیور کو ساری انفرمیشن ملتی رہے اور سیٹس کافی اچھی لگی کیونکہ وہ بکٹ سی ہو تو کافی اچھی لگی گاری کافی زیادہ پسند آئی ہے تو امید ہی کرتا ہوں یہ آپ کو بھی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس سیٹ پہ نیچے ایک لائکہ بٹن آ رہا ہوگا کرنلی اس کو ٹچ کر لیجے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو کی نیچے اس سیٹ پہ ایک ریٹ کل کا سسکرائب بٹن آ رہا ہوگا پلیز اس کو بھی ٹچ کر لیجے گا جب اس کو ٹچ کر لیں گے اس کے ساتھ آ جائے گا ایک بیل آئیکن پلیز اس کو بھی پریس کر لیجے گا تاکہ آگے سے ہم جو بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں اور اس کا نوٹفکیشن آپ کو آئے تو آپ اسینا ہماری ویڈیوز دیکھیں ہماری سا پیار محبت بڑھاتے ہیں باقی اگر آپ کی کوئی پیاری سی ڈیمانڈ آپ کمٹ سیکشن میں چھوڑیں ہم انشاءاللہ ضرور اس پہمل کریں گے وہ آپ کو چیز دکھائیں گے اور جن دو بھائیوں نے یہ کمٹ کیا تھا جنہوں نے بتایا تھا ان کا ایک دفعہ پھر سے تھانکس اور ہماری کوئی بات بری لگی تو اسے دل پہ نہیں لینا سائیڈ پہ لے لینا کافی جگہ ہوتی ہے کیا خیال ہے میرے سائیڈ در کوئی جگہ نہیں ہے تو دوستو تو اس طرح کی کہ یہ اور بھی ویڈیو کی ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہیں تو بلا تکلیف نیچے کمٹ سیکشن میں بتاہیے کہ ہم آپ کی ڈیمانڈ لازمی پڑھیں کریں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں پہتر بار ملکات کریں گے تب تک کہ مجھے اور دونوں دوستوں کے جازے دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ